اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دی فیر ویل سرمن الویدائی خطبہ یا خطبہ حجات الویدہ اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ ایپورٹنٹ کسٹینز اینڈ آنسرز تو چلیے فرینڈز اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسٹین نمبر ون جو ہے وہ کیا ہے پہلا سوال ہے ہمارے پاس when and where did the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم deliver his last سرمن کہ کب اور کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ جو ہے وہ دیا تو فرینڈز جیسے کہ انہیں لیسن میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزل حج کو اور دس ہجری کو اور چھے سو بتیس جو ہے وہ صدی عیس میں تھی اور کہاں پر دیا ہے مکہ میں دیا تھا عرفات کی پہاڑی میں اور یورانہ کی وادی میں انہوں نے یہ دیا تو اس کا انصر پھر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے یہ ساری باتیں لکھنی ہیں اس طرح سے دی ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیورڈ ہیز لاسٹ سرمن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ نوزل حج کو دیا ٹین ای ایچ دسویں جو ہے آپ کہہ لیں دس ہجری کو دیا چھے سو بتیس سی ای چھے سو بتیس جو ہے صدی عیسویں تھی اندی ارانہ ویلی ارانہ کی وادی میں دیا اوف ماؤنٹ عرفات عرفات کی پہاڑی پر دیا ان مکہ مکہ میں ایڈ دی اینڈ آف اس فرسٹ اینڈ لاز پرگرمیج ٹو مکہ اور یہ انہوں نے اپنے پہلے اور آخری جو ہے حج اس کے اختتام کے موقع پر دیا قیسین نمبر ٹو اب ہمارے پاس ہوم دی دا ہولی پروفیٹ آسک تو ریپیٹ دا سرمن سنٹینس بائی سنٹینس آفٹر ہیم اینڈ وائی کہ کسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے پیچھے جملہ با جملہ جو ہے میرا خطبہ دہراؤں اور کیوں کہا تھا تو فرنڈز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کا جو مجمع ہے اس سے خطاب کر رہے تھے اس وجہ سے مجمع میں موجود تمام لوگ آپ کی آواز جو ہے سن نہیں سکتے تھے اس لئے آپ نے جو ہے آپ کے صحابی تھے ربا بن امیہ بن خلف جو کہ اپنی بلند آواز کی وجہ سے مشہور تھے تو آپ نے انہیں کہا کہ سنٹینس بائی سنٹینس ریپیٹ کرو تاکہ مجمع میں موجود ہر حاجی جو ہے وہ میرے الفاظ سن سکے تو اس کا انصر پھر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے On the occasion of his last pilgrimage could not reach to all of them آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز وہاں پر موجود تمام لوگوں تک نہیں پہن سکتی تھی He therefore asked ربا بن امیہ بن خلف to repeat the sermon sentence by sentence after him so that everyone could hear it اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا بن ربا بن امیہ ابن خلف کو کہا کہ وہ آپ کا خطبہ جو ہے وہ بالکل اسی طرح جملہ با جملہ دہرائیں تاکہ وہاں پر موجود ہر شخص آپ کی بات سن سکے next question ہے ہمارے پاس question number three state in your own words what did the holy prophet say about the sanctity of the life and property of muslim brethren کہ اپنے الفاظ میں آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم بھائیوں کی جو زندگی مطلب ان کی جان اور مال کے جو تقدس کے بارے میں کیا کہا تھا کیا فرمایا تھا اپنے خدمے میں تو آپ اپنے الفاظ میں بتائیے تو friends اپنے لفظوں میں ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ اپنے خدمے میں پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جس طرح سے تم یہ دن یہ مہینہ حرمت والا جانتے ہو اسی طرح سے اپنے مسلم بھائیوں کی لائف اور پروپرٹی کو بھی جو ہے مقدس جانو حرمت والا جانو اور ساتھ انہوں نے کہا کہ امانتوں کو ان کے اصل مالکوں تک پہنچا دو اور اس کے علاوہ یہ کہا کہ نہ حق کسی کا قتل نہ کرو مطلب خون نہ بہاؤ اور ساتھ یہ کہ بغیر پوچھے کسی کی چیزیں مت اٹھاؤ مطلب اگر آپ کو کوئی اپنی خوشی یا رضا مندی سے دے تو آپ وہ لو تو اس کا انصر پھر آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے دی ہولی پروفیٹس سیڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو جان اور مال ہے ان کو حرمت والا جان لو چیزوں کو جو تمہارے پاس رکھی ہوئی امانتے ہیں ان کو ان کے اصل مالکوں تک پہنچا دو دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فوربیڈ تا پیپل فرم ٹیکنگ دی لائف اینڈ پروپرٹیز اوف ادرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا دوسروں لوگوں کی جانیں اور مال لینے سے زبردستی یعنی کہ کسی کی جان لینے سے یا مال پر قبضہ کرنے کے ہی سیڈ آل دی بیلیورز آر برادرز آپ نے فرمایا کہ تمام بیلیورز یعنی کہ تمام مسلمان جو ہیں واپس میں بھائی بھائی ہیں آپ نے اس چیز کی اجازت اپنے پاس رکھنے کی وہ چیز اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہ دی جس کا تعلق کسی دوسرے مسلمان سے ہو یہاں تک کہ جب وہ دوسرا مسلمان اپنی یہ جو چیز ہے بخوشی تمہیں رضا مندی سے نہ دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تمام باتیں ہیں ان تمام تیزوں کی حرمت جو ہے نا اسے کس چیز سے کمپیر کیا اسے کمپیر کیا تھا مقدس مہینے سے یعنی کہ زلحج کے مہینے سے مقدس دن سے یعنی کہ نو زلحج کو اور اس کے علاوہ اس مقدس شہر جہاں پر وہ خطبہ ڈیلیور کر رہے تھے یعنی کہ مکہ مکرمہ سے آپ نے ان سب چیزوں کا حوالہ دیا کہ ان سب چیزوں کا اس طرح سے حرمت والا جانو جس طرح سے یہ مہینہ یہ دن اور یہ شہر تمہارے لئے حرمت والے ہیں یا مقدس تم انہیں سمجھتے ہو نیکسٹ قیسٹن اب ہمارے پاس قیسٹن نمبر فور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ کس طرح کا جو ہے سلوک کرنے کی اجازت دییا کس طرح کا سلوک کرنے کا فرمایا یا پھر یہ کہ آپ نے عورتوں کے حوالے سے لوگوں کو کیا کہا تو فرنس جیسے کہ ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں بھی تمہیں کچھ حق حاصل ہیں لیکن عورتوں کو بھی تمہارے اوپر حقوق حاصل ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کی اجازت سے ہی تم نے اسے اپنی جو ہے بیویاں تو اب اس کا آنسر آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ جو ہے نا رہنے پہ اس کے طریقے پہ بہت زیادہ بیان کیا ہے اس کو بہت زیادہ اور بہت زیادہ سمجھانے پہ یعنی کہ پرزور طریقے سے سمجھایا ہے کیا کہا ہے آپ نے اس بارے میں آپ نے انہیں بتایا ہے لوگوں کو بتایا ہے جس طرح سے انہیں اپنی بیویوں پر حق حاصل ہیں اسی طرح سے بیویوں کو بھی اپنے شوہر پر جو ہیں کچھ حقوق حاصل ہیں آپ نے لوگوں کو یہ یاد کروایا کہ تم نے انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے اجازت سے اور اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے جو ہے اپنی بیویاں بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو اپنے شوہروں کی پکی جو ہے پکی مددگار کہا ہے اور آپ نے اس چیز پر بھی زور دیا ہے کہ شوہر حضرات جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے مہربانی سے اور شفقت پالا سلوک کریں نیکس قیسٹین ہے ہمارے پاس قیسٹین نمبر فائیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی جو فرد ہے اس کی دوسرے فرد پر کس طرح سے بڑھتری بتائی ہے اور اگر بتائی بھی ہے تو وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو ہم نے جیسے پڑھا ہے آپ نے فرمایا کہ تمام انسان جو ہے وہ حضرت آدم اور حضرت ہوا کی اولاد ہیں اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑھتری یا فوکیت حاصل نہیں ہے اگر یہ ڈیپینڈز کرتی بھی ہے تو کس پہ ہے صرف دو چیزوں پہ تقوی اور جو ہیں نیک اور عامال ان دو چیزوں پر دیپینڈ کرتی ہے مطلب بڑھتری اگر ہے تو ان دو چیزوں پر ہے اس کے علاوہ تمام انسان برابر ہیں کسی کو کسی پر بھی کوئی فوکیت حاصل نہیں ہے تو اس کا انسر اب آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ آپ نے ایک فرد کی دوسرے پر فوکیت جو ہے ان الفاظ میں بتائی کہ تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کی اولاد ہیں کہ عربیوں کو جو ہے عجمیوں پر کوئی برطری حاصل نہیں ہے اور اسی طرح سے جو عجمی ہیں ان کو بھی عربیوں پر کوئی فوکیت حاصل نہیں ہے کہ ایک جو گورا ہے یعنی گورا شخص ہے اسے کالے پر کوئی برطری یا فوکیت حاصل نہیں ہے بلکل اسی طرح سے کالے کو بھی گورے پر کوئی فوکیت حاصل نہیں ہے آپ نے اپنی آخری خدبے میں کہا کہ برطری اور فوکیت کا انحصار ہوتا ہے دو چیزوں پر کس چیز پر پیٹی تقوی پر اور اچھے اور نیک آمال پر سالحہ آمال پر نیکس پیٹی ہمارے پاس پیٹی نمبر سیکس پیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے بارے میں کیا کہا تو فرنس جیسے کہ ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی یا رسول جو ہے وہ نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی نیا عقیدہ بنایا جائے گا نبوت کا سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے اور اب کوئی نبی آگے نہیں آئے گا تو پھر اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اللہ 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 کا آخری رسول ہوں اور نہ کوئی نیا عقیدہ جو ہے وہ بنائے جائے گا یا ابرے گا یا سامنے آئے گا یہ جو مرحلہ تھا اور جو یہ طریقہ تھا کہ پیغمبروں کو اپوائنٹ کرنے کا مقرر کرنے کا یا اللہ تعالی اپنے پیغامات جس طرح سے بھیجتے تھے اس کا بلکل ہی خاتمہ ہو گیا ہے اور اس پر مہور لگ چکی ہے یعنی کہ وہ رہیں گے قیامت کے دن تک نیکسٹ کسٹن ہے ہمارے پاس جو کہ ہمارا لاسٹ کسٹن بھی ہے ہمارے پاس ہے کہ میرے الفاظ غور سے دہان سے سنو اور انہیں آنے والے لوگوں تک پہنچاؤ یعنی کہ میری آنے والی امت جو ہے ان تک پہنچاتے رہو یہ تمہاری رسپونسیبیلیٹی ہے تو اس کا انصر آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے بائی دی اینڈ آف دی سرمن خطبے کے اختتام پر دی ہولی پروفیٹ انٹرسٹڈ دی پیپل لسننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ میرے الفاظ جو ہیں وہ اس ذمہ داری سے سنو اس ذمہ داری سے سنو کہ یہ الفاظ میرے جو ہیں آگے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان تھے اپنی نیشن اپنی قوم کے بارے میں اور وہ کیا دی مسلم امہ یعنی کہ مسلم امت کے بارے میں کس قدر پریشان تھے کہ ہر شخص تک میرے الفاظ پہنچاؤ پھر آخر میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں کیا میں نے بلکل وفاداری کے ساتھ اور امانداری کے ساتھ اپنا جو پیغام ہے اسلام کا وہ تم تک پہنچا دیا ہے اس سوال پر ان کے جو وہاں پر ہزاروں حاجی جو موجود تھے انہوں نے ریپلائٹ کیا یعنی کہ جواب دیا انڈیڈ بلا شبہ یا واقعی آپ نے پہنچا دیا ہے کہ آپ نے اپنا پیغام بلکل صحیح ہم تک پہنچا دیا ہے تو فرنڈز یہ تھے ہمارے فیرول سرمنٹ کے کوسچن آنسرز یہاں پر ہمارے کوسچن آنسرز کمپلیٹ ہوتے ہیں موسیقی